آج آپ کو میں کچھ بیٹری باز وقت ڈیڈ ہو جاتی ہے جب وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو چارج کرنا چاہے تو وہ چارج نہیں ہوتی تو ہم اپنے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے وہ اس کو پورا کاٹتے ہیں اس میں سیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں نیزرے سے بناتے ہیں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ وہاں جائیں ان سے کہیں آپ اس کو ریپیئر کریں آپ کو ایک چھوٹی ذریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کی بیٹری اگر ڈیڈ ہو یہ میرے پاس ایک بیٹری یہ رہی ایک بیٹری یہ رہی یہ تینوں کی تینوں بیٹری ہیں جو ہے اب بلکل ڈیڈ ہے اور میں ان کو چارج کرنی کوش کرتا ہوں تو یہ چارج نہیں ہوتی تو یہ تین ہے اور یہ چوتھی میں آپ کو یہاں دھا دیتا ہوں یہ ہے چوتھی بیٹری اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے پلیٹے ہوتی ہیں لیڈ کی تو جب یہ لیڈ کی پلیٹی ہوتی ہیں اور سلفورک ایسیڈ اس میں ہوتا ہے تو لیڈ اور سلفورک ایسیڈ آپس پی ریاکشن کر کے لیڈ سلفیڈ بناتے ہیں جو کہ کریسٹل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پلیٹوں کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے ہوتے ہیں کوئی ایک آس سیل جو ہے وہ بیچ میں سے بلوک ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی ریکنڈیشننگ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ریکنڈیشننگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارا پاس یہ سولٹ ہے آپ ادھرا اس سولٹ کو دیکھیں اس سولٹ کو کہتے ہیں اپسون سولٹ اپسون سولٹ کا آہ کیمیکل نیم ہوتا ہے مینگنیشیم سلفیڈ مینگنیشیم سلفیڈ سلفورک ایسیڈ کے ساتھ آہ اس کا اندر جو لیڈ ہے اس سے تو ریاکٹ نہیں کرتا لیکن سلفورک ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے اس کو اس کی جو کرسٹل ہوتا اس کو توڑ دیتی ہے تو یہ کیسا ہوتا ہے شکل کے اندر یہ سولٹ ہوتا ہے بہت ہی سستا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے تو یہ اس طرح کا ایک سولٹ ہوتا ہے بہت ہی کومن ہے بہت ہی سستا ہے اس سے پہلے ہزاروں روپے اس پہ سرچ کریں اس سے پہلے آپ یہ ایک ٹرائے کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کر رہا ہے اس کے اندر سے دیڑ سو گرام 150 گرام جو ہے سالٹ اس پانی کے اندر ملا دیا ہے میں نے آلڑی اور میں اور ملا رہا ہوں تھوڑا سا میں آلڑی ملا چکا ہوں اور میں اس کے اندر یہ یہ 150 گرام تو یہ اس کے اندر میں نے ملا چکا ہوں اور اب میں جو ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر چھے سہل ہیں 123456 میں اس کے اندر ایکوال اماؤنٹ کے اندر جو ہے ان کے اندر یہاں پہ میرا پاس میجرنگ ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس کے اندر کہاں سے یہاں پہ سے دکھا دیتا ہوں تو یہ 200 ہے تو تقریباً 4040 کر کے جو ہے میں گرام سب میں پانی یہ سالٹ اس کے اندر ڈال دوں 150 گرام سالٹ کو میں نے پانی میں ملایا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں تھوڑا سا اس میں ہوں میں اس کو فنل سے ڈالتا ہوں تاکہ یہ جو میرا ضائع نہ ہوں سارے کیپ لگا دی ہیں اور یہ اس کا میں نے سٹیگر اٹھایا تھا تو میں اس کو واپس اس کے اوپر اس کا سٹیگر لگا رہا ہوں تو یہ اب جو ہے یہ میں اس کو جو ہے بیٹری چارجر کے ساتھ لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیٹری اور اب یہ پورے ون ڈے ایک دن تک ہم اس کو چارج پر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چارج ہو رہا ہے یعنی اس وقت اس کو چیک کر لیتا ہے کہ اس نے چارجر شروع کریے یعنی تو آپ ملٹی میٹر بھی دیکھیں تھرٹین پائنٹ سیون فائف اس کو گولڈ ملنا شروع ہو ہے تو اب یہ جو ہے ہم اس کو ایک دن تک سنیں گے اب آپ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی چارج ہو رہی ہے یہ بھی چارج ہو رہی ہے وہ بھی چارج ہو رہی ہے اور اس کو میں ابھی چارج میں لگا دیتا ہوں اس کے اندر بھی اسی طرح پائنٹ ڈال کے لگا دوں گا اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنی صحیح ہو سکتی ہیں کتنی نہیں صحیح ہو سکتی ہیں شکریہ دیکھوں گا کہ میں نے 150 گرام ایکسون سالٹ پانی بھی ملا کے ان کے تمام سیلس میں ڈالے اس میں بھی ڈالے اس میں بھی ڈالے اس میں بھی ڈالے اور ایک باہر رکھی ہے آہ بیٹری ان سب میں ڈال کے میں نے ان سب کو آج دو دن ہو گئے یہ چارج پر ہے ساری کی ساری آہ اس کے بعد جب میں نے اس کو چک کیا ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو سیکڑوں ہزاروں آہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں طریقہ بتایا ہے کہ ڈال کے آپ ان بیٹری کو صحیح کر سکتے ہیں چار بیٹری ہیں میرے پاس ان چاروں کی چاروں صحیح نہیں ہوئی ہیں شکریہ